السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دیکھیں آج کچن کی صفائیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں ڈیپ لیننگ کریں گے رمضان سے پہلے پہلے میں نے روم کی آپ کو دکھائی تھی وہ بھی بیفور دکھائی تھا آفٹر ابھی دکھانا ہے یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ کھانا بنایا ہے تو ابھی سٹوف بھی گندہ ہے برطن بھی ابھی واش کرنے والے پڑے ہیں لیکن میں نے سوچا میں آفٹر بھی آپ کو دکھاؤں پہلے بھی فور میں ریکارڈ کر لوں کہ دیکھیں اس کی کیسی حالت ہو چکی ہے دیواریں جو ہے وہ ساری بلیک ہو گئی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ بارشیں اور سنو فال بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ساری جو ہے نا کالی ہو گئی ہیں اور ان کو جتنا بھی آپ صاف کر لو دو دن بعد ان کی یہی حالت ہو جاتی ہے یہ گرمی جب آتی ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اندر سے کبرز بھی بہت زیادہ حراب ہو جاتی ہیں اس وجہ سے تو یہ کچھ حالات ایسے ہیں ابھی یہاں کے اور آفٹر بھی پھر دکھاؤں گی کہ ان کی صفائی کیسے کی ہے ابھی آگئی تھی نیچے یہ دیکھیں آج کرٹنز کی دھولائی بھی ہوگی اور ہاتھ بھی میں ان کو واش کروں گی آج مشین میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ مشین مجھے دو گھنٹے کے لیے لگانی پڑے گی اور آپ کو پتہ یہاں کا موسم کا جو ہے نا کچھ پتہ نہیں چلتا کبھی دوپ اور کبھی فوراں ہی بارش آ جاتی ہے تو ابھی دوپ اچھی نکلی تھی میں نے سوچا جلدی سے ہاتھ پہ واش کر کے ڈال دوں گی کیونکہ مشین دو گھنٹے کے لیے لگانی پڑے گی وائٹ کپڑے ہیں تو جلدی یہ صاف نہیں ہوں گے ابھی سوچا آج حتہ نوی حلال ہی ہے اور مشین دے پرجہ نوسی آج نا ریسٹ تھے دائیے ریسٹ تھے دائیے تھے میں ٹاپ لیندہ سی اس کے اندر میں بھگو کے رکھوں گی یہ دیکھیں واش روم کا پردہ بھی میں اتارنے کے لیے آ گئی تھی اور اس کے اندر وائٹ دوائی بھی ڈالوں گی ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھگو کے رکھوں گی تاکہ اچھے سے ان کے اوپر جو داگ دبیاں وہ اتر جائیں اور اچھے سے پھر جیونا آساف ہو سکیں یہاں پہ دیکھیں جی آج ناشتہ جو ہے میں لیٹ کرنے لگی تھی کیونکہ مجھے صبح مارننگ کے ٹائم اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی اور میں تھوڑا سا لیٹ کرتی ہوں کبھی کبھی جلدی بھی کر لیتی ہوں کچھ پتہ نہیں ہوتا اور آج تھوڑا لیٹ ہو گیا میرا ناشتہ تو یہاں پہ میں اپنا پراتھا بنا رہی ہوں اور رات کا سالن تھا جی یہاں پہ دال اور اندر میں نے تھوڑا سا مکھن رکھا کیونکہ مجھے مکھن پسند ہے دال میں اور ساتھ میں جی پالک بنی تھی دن کے کھانے کے لیے اور وہ میں نے تھوڑی سی لے لی ساتھ میں پراتھا بان گیا میرا ابھی میں اس کو کھاتی ہوں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جی آگے میں کیا کرتی ہوں ہاں جی تو ناشتہ ہو چکا تھا ابھی روم میں آگئی ہوں اپنی آج ہیئر کیر کروں گی میرے بال جو ہے بہت زیادہ رف ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ گر بھی رہے ہیں تو سوچا آج میں جو ہے نا یہ ہیئر کیر کرتی ہوں یہ میں نہیں لے کے یہ میرے سسٹر لے کے آئیں تھی تو سوچا آج میں بھی یہ اپلائی کر کے دیکھتی ہوں ادروائز میں ان چیزوں کو یوز نہیں کرتی سمپل میں جو ہے زیتون کا تیل یا دوسرا سرسو کا تیل لگا کے تو شاور لے لیتی ہوں بس میرا یہ ہی ہوتا ہے زیادہ کچھ میرے سوٹا بھی نہیں ہوں میں کرتی بھی نہیں ہوں یہ آج گھر میں پڑی تھی سامنے تھی تو سوچا آج میں یہ کرتی ہوں اور آپ کو میں یہ اچھے سیس دکھاری تھی زوم کر کے کہ آپ لوگ پھر پوچھتے ہیں کومنٹس میں کون سی نام بتا دیں تو یہ دیکھیں کھول کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں میں ابھی جا کے واش روم میں اس کو اپلائی کروں گی اور یہ واقع کرنے کے بعد میرے بالوں میں جو شائن آئی اور اچھے ہوگے بال تو یوز کر لیں چاہیے ایسی چیزیں بھی اگر آپ کے پاس پڑی ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کو پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے گھر سے آپ لوگ جو ہے نا اپنا ماسک میرا تیار کر کے وہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ لوگ اپنے گھر میں ماسک بنا کے تو بالوں کو اچھے سے گھنا اور شائن بنا سکتے ہیں ابھی واش روم میں آ گئی تھی یہاں پہ میں لگاؤں گی یہ کیونکہ روم میں گانت پڑ جانا تھا اور ابھی یہاں پہ اپلائی کرتے ہوں یہ دیکھیں تھوڑے سے بالوں پہ میں نے لگا کے دکھائی آپ کو بال بہت زیادہ راف ہو رہے تھے میرے تو ان کو لگا کے اچھے سے بالوں میں کام کروں گی اور کیچر لگا کے اوپر شاپر لپیٹ لوں گی اگر شاور کیپ نہیں ہے آپ کے پاس تو ایسے آپ کوئی بھی شاپر لے کے وہ لپیٹ لیں یہ جی میں نے اپنا آج کا آٹفٹ بھی انکا لیا یہ آج میں پہنوں گی ساتھ میں یہ ٹاول ابھی ان کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور چلتے ہیں جی روم میں وہاں جا کے سفائی کرنی ہے ابھی اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کرنے ہیں ہاں جی تو آگئی ہوں روم میں اپنی جادو کی چھڑی پکڑ کے اور یہاں سے اس روم بھی اسفائی کروں گی اسفائی کرنے کے بعد آگے کی روٹین کیا ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ سنائیں کمیٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ولاگ کیسے لگ رہے ہیں اگر اچھے لگتے ہیں تو ضرور اپریشیٹ کیا کریں دوسروں کو تاکہ وہ جتنی محنت کار رہے ہوتے ہیں ان کو اس کا سیلہ بھی ملے یہاں پہ ڈینر کا ٹائم ہو چکا ہے اس کے بعد میں اگلاگ ریکارڈ نہیں کر پئی دیکھیں شام کا وقت ہو چکا ہے کام ہتم ہوتے ہی نہیں ہے جب اس کو شروع کر لیے جائیں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ